اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آل کرگل ٹرانسپورٹ اسوسیشن آپ سب میڈیا حضرات کے مادیب سے کرگل کے جنرل پبلک کو تمام جتنے بھی ادارے ہیں جتنے ریلیجز انسٹیٹیوشن ہیں جتنے سوشل ارگانیزیشن ہیں ان سب کو یہ بتانے آئے کہ جیسے آپ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ ہم پچھلے دو دن سے ہم نے لے جا کے ہم نے لے کے جو یوٹی ایڈمیسٹریشن کے اہلکار تھے اور لے کے ٹرانسپورٹروں سے بھی ہماری میٹنگ چلی تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا اس میٹنگ میں کیسا بات چلا کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ لے سے کافی پریس کانفرنس ہوئی کہ یہ ہوا یہ ہوا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جیسے کہ ہمارے ٹیکسی یونین کا پہلا ایک جنون ڈیمانڈ تھا کی ون یوٹی ون پر میٹ گا اس جنون ڈیمانڈ کو سپورٹ کرتے ہوئے آل کلگل ٹرانسپورٹ اسسوسیشن ان کے ساتھ ہر جگہ کندے سے کندہ ملا کے کھڑی ہے چاہے جو بھی سیچویشن ہو تو اس مسئلے کو سلجانے کے لیے ہم یوٹی ایڈمیسٹریشن کے پاس لے گئے تھے تو وہاں پہ جیسے ہم اپنا ایجنڈا ہمارا ایجنڈا آپ سب کو بخو بھی معلوم ہے تمام کرگل کے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے ون یوٹی ون پر میٹ کا اس ڈیمانڈ کو لے کے ہم آگے گئے تھے تو یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کرنے یا جب بھی کوئی باتچیت کرنے کے لیے جائے تو کچھ ہمیں بھی جھکنا پڑتا ہے تو کچھ ان کو بھی جھکنا پڑتا ہے تب جا کے بیچ کا ایک راستہ نکل آتا ہے لیکن میں واقعی میں کرگل ٹیکسی یونین کا بہت شکر گزار ہوں اور انہوں نے جتنا میچورٹی دکھاتے ہوئے یہ سارا میٹنگ میں بھی ریکارڈڈ ہے شاید یوٹی ایڈمیسٹریشن یہ آپ کو پبلک ڈومینڈ میں نہ نکالے کیونکہ ہمارا جو بارہ تیرہ گھنٹے کا جو بھی میٹنگ چلا ہم نے وہاں پہ جو بولا انہوں نے وہاں پہ بھی جو بولا وہ سارا ریکارڈڈ ہے تو اب وہ پبلک ڈومینڈ میں نہیں لارہے ہیں وہ کنفیوجن کریئٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ بولا تھا ہم نے یہاں بولا تھا ہم نے یہاں بولا تھا کرگل والوں نے یہ بولا تھا وہاں پہ وہاں سے بہت طرح کی باتوں کا پریس کانفرنس دیا جا رہا ہے میں آپ کے وسادت سے بولتا چلوں کی لے ٹیکسی کرگل ٹیکسی یونین ہے انہوں نے اپنے میچورٹی کا مظاہرہ دیتے ہوئے کرگئے جو لڈاک کے لڈاک میں امن قائم رکھنے کے لیے لڈاک کے ڈیولپمنٹل ایشیوز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کافی حد تک ہم جھکے ہیں ہم نے ایون کی لاسٹ مومنٹ پہ ہم نے یہاں تک بھی بولا تھا کہ اگر آپ یوٹی پرمیٹ ہمیں دیتے ہیں تو ان کے جو سپیسپک پاکٹ جو انہوں نے ہی بولے تھے کہ نوبرا پنگوں سوموروری ان پاکٹ کو چھوڑ کے آپ یوٹی پرمیٹ ہمیں دیجئے وہاں کے جو جانے کے لیے ہم پھر ٹیمپریری پرمیٹ ایس پر دی ریکوائرمنٹ ہم لیں گے اور لاسٹ میں لیکن یہ بات بھی بتاتا چلوں لہکہ جو سٹینڈ بلکل ہی کلیر تھا کہ ہم ڈسٹک پرمیٹ پہ ہی ہم مانیں گے اور ڈسٹک پرمیٹ کو ہی لے کے چلیں گے ڈسٹک پرمیٹ کے بعد ان کو شاید مجھے یہ لگ رہا تھا کہ دو چار یہ بارہ تیرہ گھنٹے کے میٹنگ پہ کہ وہ اپنے بات پر ایڈیمنٹ ہے وہ اس بات پر ایڈیمنٹ ہے کہ کرگل کو پرمیٹ نہ دیا جائے کرگل کو صرف ڈسٹک پرمیٹ میں رسٹک کیا جائے صرف اسی بات کو لے کے ان کا میٹنگ چل رہا تھا ہمیں لگ رہا تھا کہ یوٹی ایڈمیسٹریشن صرف کرگل کے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹیشن کر رہی ہے کہ ہم جکے ہم اس بات پہ کنسنسس پہ آئے کہ ہمیں صرف ڈسٹک پرمیٹ ہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اور نہ ہی ہمیں یہاں جانا ہے نہ ہمیں وہاں جانا ہے اور آپ کے وسادت سے میں یہ بھی بولتا چلوں کی ٹیکسی یونین کرگل نے جو لاسٹ کا جو انہی کی ہی انہی کی ہی بات مانتے ہوئے انہی کی ہی بات مانتے ہوئے لاسٹ میں ہم نے یہاں تک بھی بولا اگر یو ٹی ایڈمیسٹریشن کو ٹھیک ہے اگر آپ بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتے ہو کنسنسس پہ آپ نہیں بنا سکتے ہو تو آپ ڈسٹک پرمیٹ پہ ہی دے دیجئے کرگل کا ڈسٹک پرمیٹ لے کا لے کا ڈسٹک پرمیٹ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کرگل کا کوئی بھی جو ٹیکسی ہے وہ لے جوریڈکشن میں نہیں گسے گا اور لے کا جو بھی ٹیکسی ہے کوئی بھی کمرشل ٹیکسی ہے تو وہ کرگل جوریڈکشن میں نہیں گسے گا اس بات پہ بھی نہیں مانتے ہیں ہائیوے کو نظر میں رکھتے ہیں ہائیوے ایکٹ تو یو ٹی ایڈمیسٹریشن کو میں یہ بتاتا کہ چلوں کہ اگر ہائیوے ایکٹ جو ہے رول ہے لاؤ ہے اگر یہ واقعی میں اگر ہماری یو ٹی میں زندہ ہیں تو اگر یہ چیز ابھی زندہ ہیں تو انہوں نے ایک بات ان کے شاید ٹرانسپورٹ ان کے ٹیکسی اونین کے پریزیڈن نے کہا اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے تو یہ بھی قانون ہے کہ ہمیں کہیں چیز سے یہ احساس سے کم ترگی نہ ہو کہ ہم ہندوستان میں رہ کے بھی ہم ہندوستانی نہیں ہیں اس چیز کا احساس نہ ہو یہ چیز بھی یو ٹی ایڈمیسٹریشن کو دیکھنا بہت ضروری ہے لہٰذا بہرحال ہمارے اس میٹنگ میں میں سپیشلی پھر سے ہمارے کرگل کے جو ٹیکسی اونین نے ان کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ سب کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنا ہم نے اپشن ان کو دیا جتنے اپشن ہم نے دیئے میرے ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے جو میرے کہنے پہ کرگل کے جو ٹیکسی اونین کے ہمارے پریزیڈن صاحب تھے ان کے ہمارے سیکٹری صاحب تھے انہوں نے اتنا ان کو لینینسی دیا اتنا ان کو چھوٹ دیا کہ ہم اس پہ بھی مانیں گے اس پہ بھی مانیں گے کیوں صرف اس لیے کہ کرگل میں یا لدھاک میں ہم امن چانتی ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں کرگل لدھا لے اور کرگل کے بائیچارے کو برقرار کرنا چاہتے ہیں لیکن پورے میٹنگ سے ہمیں یہی چیز لگا کہ شاید وہ میٹنگ وہاں پہ وہ صرف فیزیکلی طور پہ وہاں پہ موجود تھے اس کو کنٹرول کرنے والا کہیں بہار ہی تھا وہ بہار سے کنٹرول ہو رہے تھے وہ ایڈیمنٹ تھے اپنے ایک بات پہ کہ دسٹک پرمیٹ کے علاوہ کرگل والوں کو کچھ نہ دیا جائے تو خدا رہا آپ خود ہی بتائیے جب دو آدمی کنسنسس کے لئے باتچیت کے لئے آ جاتے ہیں تو کچھ آپ کو چھوٹنا پڑتا ہے کچھ ہمیں چھوٹنا پڑتا ہے تب جا کے ایک کنسنسس بنتا ہے اور پورا یوٹی ایڈمنٹریشن آپ لوگوں نے ایک رومر یہ بھی سنا ہو گا کہ ہمیں کھلسی سے ہمیں واپس گئے ہم باہر نکلے بیسیکلی کھلسی سے واپس نکلنے کا یا باہر نکلنے کا لے کا جو ٹرانسپورٹرز کی زبانی ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ لے کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہی انہی کی زبان بول رہی ہے یوٹی ایڈمنٹریشن اور یوٹی ایڈمنٹریشن کوئی نیوٹرل رول پلے نہیں کر رہی تھی تو اسی لئے ہم تھکھار کے ہم بلکل مایوس ہو کے ہم وہاں سے نکلے تھے ہم نے بولا تھا کہ ہمارا یہاں پہ رہنے کا شاید کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جس بات پہ ہم آئے تھے وہ مانگ رہے تھے کہ لے کی گاڑیاں کرگل میں انٹر ہو لے کی گاڑیاں کرگل کے انٹر کر کے سب کچھ چلا جائے حوالہ دے رہے تھے کہ وہ ہائیوے پہ ہے اس چیز کو حوالہ دے کے یوٹی ایڈمنٹریشن بھی ہمیں چھپ کر آنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہم اسی بات کا ہم حوالہ دے تھے ہم نیشنل پرمیٹ لے کے اگر ہم لے کے انٹیجرٹ میں جائے تو ان کے لئے بول رہے تھے کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے ہو تو کچھ ایسی باتیں ہمارے ساتھ وہاں پہ پیش آئی کہ جس سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یوٹی ایڈمنٹریشن بھی کمپلیٹلی انہی کی زبانی بول رہی ہے تو ہمارا میٹنگ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو خیر بہرحال پھر سے ہمارے لوگوں کو پولیس کے دوارہ روک کے یا کچھ ایسا فورس لگا کے پھر سے ہمیں وہاں پہ جانا پڑا تو پھر ہم نے بھی ہم وہاں پہ گئے وہاں پہ ہم نے یہی بولا تھا کہ یوٹی پرمیٹ ہمیں دیا جائے اور کچھ جو پاکٹس لے کے جو انہوں نے بولا ہم نے ڈیمانڈ میں ہم نے مانا بھی تھا کہ ٹھیک ہے ہم وہاں پہ ٹیمپریری پرمیٹ لے کے جائیں گے لیکن جب وہ بلیک این وائٹ میں منیٹس و میٹنگ کے روپ میں آیا پھر ہمارے ساتھ دوخہ ہوا پھر وہاں پہ ڈیسٹک پرمیٹ لکھا ہوا تھا پھر رات کو ایک بجے ہم وہاں سے اٹھے ہیں اور ہم نے بولا کہ اب یہ تو بہت حدی ہو گیا آپ چاہے ہمارے گلے کار دو چاہے کچھ بھی کر لو اس چیز پہ ہم سائن نہیں کریں گے اگر آپ زبردستی ہم پہ تھوپنا چاہیں تو اس میں ہمیں کوئی اپتی نہیں ہوگی کیونکہ زبردستی اگر ہم سے کر کے اگر آپ یہ آرڈر ایشو کرتے ہیں تو وہ کرگل کا عوام کرگل کے لوگ کرگل کے جو ہمارے یہاں پہ باقی انسٹیٹیوشن سے ریلیجرز ہمارے ادارے ہیں وہی ڈیسائیڈ کریں گے کیا چیز صحیح ہے کرگل کے لئے کیا چیز نہیں ہے ہم کوئی نہیں ہوتے ہیں کہ جو ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ کرگل کے لئے بہت ہی غلط ہو رہا ہے تو اس پہ بھی ہم سائن کر کے ہم نہیں آنا چاہتے تھے اسی لئے ہم وہاں سے واپس آئے میٹنگ کا کوئی نتیجہ ہمارے لئے نہیں نکلا تو خیر ہم یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے آج پھر ہم اپیل کرتے ہیں آپ کے تھوڑکی یو ٹی ایڈمنسٹریشن اپنے حساب سے فیصلہ لے اور انصاف کر کے فیصلہ لے ہم بھی لڈاک کے حصہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے تھرور آؤڈ لڈاک پری ایکسس ہو بینا کسی کسی روک ٹوک کے اگر ہائیوے ایکٹ کا ہائیوے رول کا اگر ہمیں رول بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس ہائیوے ہائیوے ہے ہائیوے پہ کوئی نگاڑی روکا جا سکتا تو یو ٹی ایڈمنسٹریشن یہ بھی کان کھول کے سن لے کہ اگر ہم لوگ پرمیٹ لے لے یا نیشنل پرمیٹ یا یو ٹی پرمیٹ تو اس پہ بھی قانون ہے کہ وہ بھی ہمیں نہیں روک سکتے اگر روکنا ہوگا اگر یہ چیز ہوگا دونوں پہ اگر دونوں ڈسٹرک کو برابر دکھا جائے گا کر لے اور کرگل دو آنکھیں ہیں دو آنکھوں میں برابر اگر برابر آپ کو اگر نظریہ آ کر رکھ کے اگر آپ حیصلہ کروں گے تو ہم منظور کریں گے اگر نہیں کرتے ہیں تو بے شک جیسے ان کا پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا وہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو اوپن دھمکی دے رہے تھے کہ ہم یہاں نہیں چلنے دیں گے ہم وہاں نہیں چلنے دیں گے ہم یہ نہیں کریں گے جو ہمارے کرگل کے عوام جو ہمارا کرگل کا جو باقی جو ریلیجیس ادارے سوشل ادارے جو بھی فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ کریں گے باقی ہمارے طرف سے صرف یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو اتنا ہے کہ ہمارا کنسنسس بالکل نہیں بنا اور جو بھی کل گرینڈ ریگن میں ہمارا جو میٹنگ ہوا تھا اس میٹنگ کے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا کوئی بھی نتائج وہ نہیں نکلا تو ہم پھر سے اپیل کرتے ہیں کہ آج آج جتنا جلدی ہو سکے ہو سکے تو آج شام کو یا کل صبح جتنا جلدی ہو سکے ہمیں کوئی نہ کوئی آرڈر اس میں دیا جائے اور قانون کے دائرے میں رہ کے انصاف کر کے دیا جائے اگر انصاف قانون کے حساب سے نہیں ہوگا تو ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کرگل کے مستقبل کا کرگل کے مستقبل کے لوگوں کا فیصلہ کرگل کا جو آنے والے لوگوں کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کرگل کے لوگ اتنے بڑے لکھے ہیں اور اتنے سمجھدار ہیں اگر کرگل کے ساتھ کوئی نائنصافی ہو رہی ہوگی تو یہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ نائنصافی ہے یہ انصاف ہے یہ کرگل کے لوگ خود اس میں بہتر سمجھیں گی کہ یہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی کی نہیں نائنصافی ہو رہی ہے جی شکریہ سر چار دنوں کا کرگل بند کا کال آب لوگ نے دیا ہے تو کیا سٹیٹس سے کیا آنے والے وقت میں بھی ہتتال جاری دہیں گا سر ہمارا چار دنوں کا جو کال تھا وہ ایس پر جو ہم نے پہلے دیا تھا وہ سٹینڈ ہے ہاں اگر بیچ میں یو ٹی ایٹمیسٹریشن اگر پرمیٹ کو لے کے کوئی نوٹیفیکیشن کوئی آرڈر ایشو کرتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس پہ سوچیں گے جو بھی کرنا ہے ہم ڈیسیجن لیں گے لیکن جب تک کوئی آرڈر ایشو نہ ہو آپ خود ہی سوچیں سر ابھی ہمارا پاس ہم ابھی ایڈمیسٹریشن کو یہ بول ہی نہیں رہے کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے کیونکہ ہمارا ہمیں بارہ تیرہ گھنٹے کے میٹنگ کے بعد یہ تو احساس ہو ہی گیا ہمیں کہ ہمارا کوئی سننے والا کوئی نہیں ہے یوٹی ایڈمیسٹریشن میں اگر ہمارا کوئی سننے والا ہوتا تو ہمیں اس طرح سے دھرنے پہ اور یوٹی ایڈمیسٹریشن کو کرگل سے مجھے لگتا بھی نہیں کوئی فرق پڑتا ہوگا کیونکہ کرگل چار دنوں کا بند دو پیچھلے دو دن سے کرگل بند ہے لیکن پھر بھی وہاں سے کوئی ریسپونس اور کوئی آرڈر اور کوئی نوٹیفیکیشن ایشو کرنے کا کوئی بات ابھی تک ہو ہی نہیں رہے کم سے کم ہمیں نہیں بتا کہ کوئی آرڈر آنے والا ہے کی نہیں آنے والا اور جب تک یہ آرڈر نہیں آئے گا تب تک ہمارا کال فیلال تو چار دن کے لئے ہمارا کال سٹائنڈ ہے سر سر ٹیکسیونٹ کے پریزنٹ جانا چاہیں گے لہے میں جیس طرح سے پریس کانفرنس ہوا ہے وہاں پہ ٹرانسپورٹرز کے جو ریپیزنٹیٹیو ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلے سے ایک سکیڈیول چلتے آ رہے ہیں لداف میں ڈسٹک پرمیٹ کے حوالے سے اور لہے میں جیس طرح سے گارڈیون کو ڈسٹک پرمیٹ دیا ہے وہی کرگل کو بھی ہونا چاہیے وہ ٹی پی سسٹم ہونا چاہیے اور اور بھی بہت سارے باتیں پریس کانفرنس پر کائے اس کوپ کیسے ریپ کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا پریٹرنٹی سے جو لوگ آیا ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کی اتنے شورٹ نوٹس پر آپ لوگ یہاں آئے اور دوسری بات ہمارے کرگل کے تمام پبلک کا شکریہ عدا کرتے ہیں کہ اس جو چار دن کا جو پورا کرگل بن کا جو ہرتال ہے اس کا سپورٹ کیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی سمجھا ہے یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے اور اسلام صاحب جو آپ نے question کیا کہ پہلے سے چل رہے تھے پہلے سے چل رہے تھے اگر اسی میں چلنا ہے ٹھیک ہے ہم بھی چلیں گے پہلے والے جمعہ کشمیر لوٹا دیجئے سب سے پہلی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو پھر 2019 اگر پہلے کا بات کرنا چاہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمیں بھی پہلے والے جمعہ کشمیر انپڑ نہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے میں بھی یہ ان سے question کر رہا ہوں کہ پہلے والا جو state ہے وہی بنا دیجئے کوئی بات نہیں ہم بھی اسی میں بیٹھیں گے تو نیکس ٹپ کیا رہے گا سر نیکس ٹپ سر جیسے ہم نے بتایا کہ ہمیں امید ہے کہ یوٹی ایڈمیسٹریشن سے اور کرگل کے لوگوں کا کرگل کے لوگوں کے آواز کو سمجھ کے کرگل کے ساتھ جو نائنصافیاں ہو رہی ہیں اس کو سمجھ کے جو اور کرگل کے بند کو دیکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ یوٹی ایڈمیسٹریشن آج اور کل میں کوئی نے کوئی آرڈر اور کوئی نے کوئی نوٹیسٹریشن نکالے گا تو اسی حساب سے ہمارا نیکس ٹپ ہم جو بھی ہوگا سر ہم انشاءاللہ آپ میڈیا حضرات کو بھلا کہ آپ ہی کہتر ہو ہم جنرل پبلک تک یہ میسیج پہنچائیں گے اور ایک چیز یہاں پہ میں اٹ کرنا چاہوں گا ایز اے پریزیڈنٹ ٹیکسی یونین کارگل ابھی ان کا پریس کانفرنس سنا جو ریسنٹی شاید باننگ کا ہے تو اس میں باقی سارا چیز تو وہی پرمیٹ والا مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے کون سا پرمیٹ سویٹیول ہے پورے لڈاک کے جو پیس اور پیس کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ یوٹی ایڈمنسٹریشن یہ اچھے سے سمجھ لیں اس میں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے تھارٹ پارٹی کا انولویشن ہے کیونکہ اس سے پہلے میٹنگ سے پہلے چار دن میں پورے آل لڈاک ٹرانسپورٹ اسوسییشن کا میں پورے سٹوری بنا رہا ہوں آل لڈاک ٹرانسپورٹ اسوسییشن کا ایک ری شفل ہوتا ہے ان کے ایکزیکیٹیو باڈیز کا تو اس میں سے ایک بندے کو ان کا پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے پھر اس کے بعد تین دن کے بعد پورے آل ٹرانسپورٹ کرگل کے جتنے بھی برس کا الگ ٹیمپو کا الگ سب کا ایک الگ سے میٹنگ بلائے جاتا ہے تو وہاں پہ ان کا جو ری پریزینتیٹیو ہے وہاں آتا ہے کیونکہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے اس میں تھارٹ پارٹی کا انولویشن چاہے باہر کا ہو چاہے ہمارے لڈاق سے ہی ہو تو مجھے اس میں سیدھا یقینی سے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہمارے لڈاق کا پیس کی طرف بڑھ رہا ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا تھا ایک شاید پندرہ بیس دن پہلے ہمارے ایک بہت ہی دیرینہ ایک مسئلہ تھا جو ڈسپیوٹڈ تھا ہمارے کارگل میں گھومپے کا مسئلہ تھا تو وہ مسئلہ اپیکس اور کیڈیے کے تھوڑو سول ہو گیا اب مسئلہ ایسا ہے ابھی 2024 بھی آنے والا ہے تو 2023 بھی آنے والا ہے یہاں پہ کانسل الیکشن ہے اس کے بعد MP الیکشن ہونے والا ہے تو اس میں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اس میں باہری طاقت کا کوئی تو کارندہ ہے کہ لڈاق کی پیس کو بھنگ کرنا چاہتا ہے تو یہ ہمارے تمام ڈسٹرک کے چاہے لے کے ہو چاہے کارگل کے ہو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ پورا سٹوری اس میں ایسا ہو رہا ہے اب مسئلہ ختم ہو گیا یہ ہمارے کارگل کے جو گھنپے کا مسئلہ تھا چلو شکر ہے اپیکس اور کیڈیے نے جیسے کیا ہے اس طرح سے ہو گیا اب مدہ نہیں رہا کارگل اور لے کو لڑوانے کا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پورا کارگل اور لے کو لڑوانے کی سازش ہو رہا ہے یہ ہمارے پورے لڑاق واسیوں کو جو دل رکھتے ہیں جو انسانیت رکھتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ دو دن کا سرینہ ہو ہم نے پورا دیکھا دن کو دو بجے ہم میٹنگ کے لے گئے پھر نیکس ڈی وارننگ ایک بجے تک اس کے بعد پانچ گھنٹے کا ہمیں عرسٹ ملایا یہ چار یا پانچ گھنٹے اس کے بعد پھر سے میٹنگ ان اوفیشل ہو چاہے اوفیشل ہو میٹنگ میں رائے کل شام چھے بجے تک اس میں جانا تک لاسٹ میں پورے لڑاق کا جو پیس کو دیکھتے ہوئے اے سے پریزیڈنٹ ٹیکسی یونین کرگل ہم اتنے جھکے اتنے جھکے لاسٹ میں جو ان کا ہی ڈیمانڈ تھا کی ڈسٹک پرمیٹ ہمارے لئے بہت ہے ہم نے ان کو یہ بھی اپشن دے دیا چلو ٹھیک ہے ایک سال کے لئے ٹرائل بیس پہ ہم وہ بھی چلیں گے بائی آرڈر آف یوٹی ایڈمیسٹریشن کی سبسکہ آنچان ہمارا بارڈر لگتا ہے کرگل ڈسٹک کا اینڈ ہوتا ہے اور لے ڈسٹک کا سٹارٹ ہوتا ہے تو یہاں تک ہم نے کہا کی لڈاک کی پیس کو دیکھتے ہوئے لڈاک کا جو ابھی ہارٹ پارٹی کے کوئی انولیشن ہو رہا ہے اس کو مد نظر رکھتا ہے ہوئے پیس کو مینٹین رکھنے کے لئے ہم نے یہاں تک کہا ایک سال کے لئے ہم ٹرائل بیس پہ وہ بھی چلاتے ہیں آپ اپنے ڈسٹک میں پلے کیجئے ہم اپنے ڈسٹک میں پلے کریں گے باقی وہاں سے جو کنیکٹڈ سٹیٹ ہے وہاں پہ آپ جیسے چلتے تھے آپ اپنے سائیڈ میں چلیں گے تو وہاں پہ بھی ان کے جو ریپریزنٹیوز کو جو تین دن پہلے یا پانچ دن پہلے لائے گیا تھا وہ سیرے سے انکار کرتا ہے جی نہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے مطلب چاہیے کیا یا تو پہلے خود ڈیسائیڈ کریں انہیں کیا چاہیے وہ خود لوگ کنفیوز ہیں کہ انہیں کیا چاہیے جب ڈسٹک بولتے ہیں ہم ڈسٹک پہ آتے ہیں وہ بھی نہیں چاہیے ہم بولتے ہیں وہ بھی نہیں چاہیے کچھ بولتے ہیں پاکٹس بند کریں گے اس میں ٹیمپریر پرمیٹ پہ جائیں گے جیسے زسکار سوموریڈی یہ سارے وہ بھی نہیں چاہیے اگر چاہیے تو تمہیں کیا چاہیے یا تو کرگل نہیں چاہیے آپ لوگوں کو یا تو پرمیٹ ہی نہیں چاہیے یا تو کوئی اور نیت ہے ہمیں ان کی نیت پہ پوری شک ہے ایڈمیسٹریشن کو بھی چاہیے ان پہ برابر نظر رکھیں اور تیسری بات جو ہمارے ٹیکسی یونین کے برادر جو ہمارے جو پردان صاحبے ان کا ایک پریس کانفرنس سنا اس میں کھلی رمکی دے رہی ہے یوٹی ایڈمیسٹریشن سب کچھ دیکھ رہی ہے سب کچھ سمجھ رہی ہے لیکن سمجھ کے بھی ناسمجھ بنے ہوئے ہیں شاید اس میں ان کا پریزیڈنٹ کا جہاں تک میں نے خود سنا ہو سکتا ہے میرے سے غلطی بھی ہوگا میں نے خود سنا کہ یہاں پہ جو کرگل سے آئے ہیں ہوتل میں ہو چاہے گھڑی چلا رہے ہو کام کر رہے ہیں ان کو خیال میں رکھ کے فیصلہ لیجئے اب یوٹی ایڈمیسٹریشن سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں یہ بلکل دلی ریکویسٹ ہمارے تمام کرگل کے پبلک کی طرف سے کہ یوٹی ایڈمیسٹریشن اس بات کو سیریس لی لیں اگر یوٹی ایڈمیسٹریشن اپنے لاک کے حساب سے ہو سکتا ہے کرگل والوں کے فیور میں اگر کوئی آرڈر نکلتا ہے یوٹی ایڈمیسٹریشن لاک کی حساب سے ہو سکتا ہے کرگل والوں کے فیور میں آرڈر نکلتا ہے تو ہماری ان لوگوں کی ذمہ ان کی سرکشہ یوٹی ایڈمیسٹریشن کے ہاتھ میں ہے یوٹی ایڈمیسٹریشن اور ایڈی جی پی پولیس خاص کر جو لاو ان آرڈر کو سنبھالتے ہیں ان سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے اگر وہاں ہمارے کسی بھی لڑکے کے ساتھ جو ان کے دھمکی کی وجہ سے باقی جنرل پبلک سے ہمارا کچھ نہیں ہے جنرل پبلک ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے بھائی ہیں ہم آج تک پچاس سالوں سے جب ہندوستان آزاد ہوا ہے لداق ایک ہی کلچر ایک ہی ٹریڈیشن سارا کچھ ایک ہی ہے ہم اپنے جو ہمارے لے کے بھائی ہیں ہم انہیں بھائی سمجھتے ہیں لیکن ایسے شر پسند اناثر جنہوں نے آج پریس کانفرنس کے آج میں مجبور ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلے سے ہی ایسے ہوا ہے بہت سارے ریسنلی ایک مینہ دو مینہ پہلے ہوا ہے پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ وہ تھا چھوڑو ان باتوں کو میں اس میں نہیں جاتا ہوں لیکن یوٹی ایڈمنسٹریشن سے میری گزارش یہی ہے کہ جو بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی جو ابھی مارننگ میں جو ان کا پریس کانفرنس تھا اس میں سیدہ سارا اثر دھمکی ہے کہ یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں جو لیبر ہے چاہے ڈرائیور ہو ہوتیلر ہو جو بھی ہو ان کا سرکشہ کی ذمہ داری ایڈی جی پی پولیس لداک کی صاحب کی ہے ان کا برابر خیال رکھیں بس اتنا ہی کہنا تو شکریہ